اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ آج کے پلان فیزیالیجی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں پوٹو پیریادیزم جی پوٹو پیریادیزم کیا چیز ہے آپ کو شروع میں میں نے سائنٹس کا نام بھی لکھا ہے کہ ونیس سو بیس میں گارنر اور ایلٹ میں ٹو بیکو پلان میں پوٹو پیریادیزم پر ایکسپیریمنٹ کر کے اس پینامینا کو ڈسکوری کیا تھا اب اس کا شارٹ کٹ ڈیفینیشن یہ ہے ریسپانس آب پلان ٹو دی پوٹو پیرٹ اب پوٹو پیرٹ کیا ہے لائٹ کی ڈیوریشن کو لینٹ آف تی ڈے کو یا لینٹ آف تی لائٹ کو ہم کہتے ہیں پوٹو پیرٹ تو جی ریسپانس آب پلان ٹو دی پوٹو پیرٹ اس کال پوٹو پیریادیزم کلاسیفیکیشن آب پلانٹ آنٹے بیسیز آب پوٹو پیریادیزم لائٹ کی ڈیوریشن کے بیس پر پوٹو پیریادیزم تین قسم کے ہے ایک شارٹر ڈے پلانڈ ہے ایک لانگ ڈے پلانڈ ہے شارٹ ڈے پلانڈ لانگ ڈے پلانڈ اور ڈے نیوٹرل پلانڈ جی شارٹ ڈے پلانڈ کو لانگ نائٹ پلانڈ بھی کہا جاتا ہے چونکہ اس میں راتیں بڑی ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں اس لئے ان کو کہا جاتا ہے شارٹ ڈے پلانڈ یاد رکھیں کہ شارٹ ڈے پلانڈ میں کرٹیکل ویلیو پوٹو پیریادیزم کا شارٹر ہوتا ہے اب کرٹیکل ویلیو وہ ویلیو ہے جس میں لائٹ ڈیوریشن بارہ مثال کے طور پر بارہ گھنٹے کا لائٹ ڈیوریشن ہو تو اگر بارہ گھنٹے سے لائٹ ڈیوریشن کم ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ پوٹو پیریادیزم شارٹر ہے کسی کرٹیکل ویلیو سے تو اس کو ہم کہتے ہیں شارٹ ڈے پلانڈ شارڈ ڈی پلانٹ کے اگزامپل آپ کو نظر آ رہے ہیں یاد رکھی کہ شارڈ ڈی پلانٹ آپ کو صرف ونٹر سیزن میں آپ کو اویلیبل ہوں گے ٹوبیکو، شگرکین، رائس، گلے داؤدی، ایٹسٹرہ ایٹسٹرہ لانگ ڈی پلانٹ اب تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جب پوٹو پیرٹ لانجر ہو کریٹیکل ویلیو سے یعنی بارہ گھنٹے کے بجائے دن جب چودہ یا پندرہ گھنٹے کا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں لانگ ڈی پلانٹ لانگ ڈی پلانٹ کو شارڈ نائٹ پلانٹ بھی کہا جاتا ہے یہ آپ کو سمر سیزن میں اس کا زبردست مثال ہے اگزامپل بھی آپ کے سامنے ہے ویٹ، سپینچ، شگر بیٹ، پوٹیٹو، ہیویکس یعنی چمبیلی ٹھیک ہے نا چکندر شگر بیٹ دینیوٹرل پلانٹ وہ پلانٹ جو کہ انڈیپینڈڈ اپلائٹ ہو اور اپنے پلاور کو پروڈیوز کرتا ہے ویڈاوٹ اینی ریسپیکٹ آف ڈی یعنی پوٹو پیرٹ سے بلکل آزاد ہو دن چوٹے ہو یا بڑے ہو لائٹ ڈیوریشن کم ہو یا زیادہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈی نیوٹرل پلانٹ جیسے ٹومیٹو ہے کارٹن ہے کپاس، سن پلاور ہے، کوکمبر، کیرہ، میز، ایٹسٹرہ ایٹسٹرہ اس میں کریٹیکل ویڈیو کی بلکل برابر ہوتی ہے یعنی بارہ گھنٹے کا جب دن ہوگا برحال انڈیپینڈڈ ہے پوٹو پیرٹ یاد رکھی کہ پوٹو پیریادیزم میں ہم نے ایک لفظ لکھا ہے ریسپانس آف پلانٹ اب پلانٹ کیسے کس پارٹ کے ذریعے ریسپانس کرتا ہے تو آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پلانٹ لیوز کے ذریعے ریسپانس کرتا ہے شاڈ ڈے اور لانگ ڈے پلانٹ میں یہی ایک بہت بڑی ڈیفرنس ہے کہ شاڈ ڈے پلانٹ میں جیبرلین ایفیکٹ نہیں کرتا اپسسک ایسٹ ایفیکٹ کرتا ہے جبکہ لانگ ڈے میں جیبرلین ایفیکٹ کرتا ہے اور اپسسک ایسٹ ایفیکٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ شاڈ ڈے پلانٹ ہے نکس ٹاپک ہمارے ساتھ فائٹو کروم پر ہوگا